پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سیڈی صاحب کچھ در پہرے سردار نبیر احمد قبول نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور دنیا نیوز سے بات کر رہے تھا انہوں نے کہا کہ حالات اتنے خراب ہیں کراچی کے کہ ان حالات میں تو بلدیاتی انتخابات ہونے نہیں چاہیے مصلاب یہ وہی وہی بات آگئی نا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب اس ویکیوم کے اندر جبکہ لوکل باڈی الیکشن نہیں ہو رہے اور وہ خلا ہے جس میں پروینشل حکومت کی رٹ زیادہ ہے وہ کیپٹلائز کر رہی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں تو یہ بھی ایک دھمکی ہے نا یہ گیم پلائنگ ہے کہ آپ نے ایک چال چلی اور ہم نے دھمکی دی فوج کی آپ نے پھر اور وائلنس کیا آپ نے ہمیں دھمکی دی کہ آپ کو چھوڑ جائیں گے آپ چھوڑتے ہیں تو وہ ادھر سے اے ان پی دھمکی دیتی ہے کہ ہم بھی چھوڑ جائیں گے انہوں نے دھمکی دی آج انہوں نے بھی دھمکی دی دی یہ ساری گیم پلائنگ ہو رہی ہے مگر یہ ریل گیم پلائنگ ہے پاور پولٹکس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں افسوس جس بات کا یہ ہے کہ غریب لوگ مارے جا رہے ہیں وہ آج انہوں نے اسیمبلی کے کیا کہا کہ کوئی منسٹر کے اوپر ٹارگٹنگ نہیں ہو رہی اسیمبلی میں ٹارگٹنگ نہیں ہو رہی وہ کہتے ہیں لائر آرڈر سیٹویشن سب کے لیے ایک جیسی ہے سب کے لیے اور وی آئی پیز کو اور یہ غریب لوگ مارے جا رہے ہیں بچے مارے جا رینڈم کلنگ ہو رہی ہے صرف ڈس آرڈر کرنے کے لیے اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے یہ کوئی لینڈ گرائبنگ نہیں ہو رہی ہے کوئی اور اس کا مقصد نہیں ہے مقصد صرف ڈی سٹیبلیزیشن تو یہ اب بڑے افسوس کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یا تو یہ ڈراما بازی کو بند کرنا چاہیے تو یا پر مجھے ایک بات بتائیں دھمکی دے رہے ہیں جی کہ فوج کو بلا لیں گے تو کراچی میں آپ فوج بلا رہے ہیں اینڈی بلیو ایف پی میں تو فوج آئی بھی ہے وزیرستان میں فوج ہے بلوچستان میں بھی تو فوج ہے بلکل ہے یہ پنجابی رہ گیا ہے جہاں فوج نہیں ہے اگر سندھ میں آ جاتی ہے تو پنجابی رہ جائے گیا پنجاب سے تو فوج آتی ہے تو وہاں تو میشہ ہی ہوتی ہے تو پھر مشرف صاحب کے ساتھ کیا خرابی تھی ہم نے کیوں ان کو نکالا کیا ہمارا رونا دونا تھا امن تھا کوئی لڑائی جھگڑے نہیں تھے ایکانومی بہتر تھی ایکانومی جو اسی سات پرسنٹ پر چل رہی تھی تنہائے بڑھ رہی تھی نوکریاں مل رہی تھی کوئی ایتھنک کانفلکٹ نہیں تھی ایسی تھا نا فارن انویسمنٹ آ رہی تھی روپی سٹیبل ہو چکا تھا تو کیا تکلیف ہوئی ہمیں کہ ہم نے مشرف صاحب کو جو کہ فوج کی حکومت تھی ان کو ہم نے نکال دیا اور بڑے خوشیاں ہم نے منائی جس دن ہم نے ان کو نکالا تو آپ واپس فوج کو لانا چاہ رہے ہیں تو یہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں اور ان لوگوں سے یہ میں پوچھتا ہوں کہ یہ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں سارے پولیٹیشنز ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں صرف ایمکیوم اور پی بی پی نہیں ڈسکریڈٹ ہو رہی ہیں وہ لوگ بھی ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں جو کہ اس گورنمنٹ کو ویک کر رہے ہیں اور سسٹم کو کمزور کر رہے ہیں کرپشن کے ساتھ بیٹ گورننس کے ساتھ کانفلکٹ کے ساتھ سب کا نقصان ہو رہا ہے سیڈی صاحب میں اپنے ویورز کو بتا دوں آپ لائف کالز ہمیں کر سکتے ہیں اور آپ کی جب کال ملے گی تو ہم تک تھو بھی ہو جائے گی سیڈی صاحب اس کے ساتھ ہی ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے نواز شریف صاحب کی پولٹکس بھی آج کل کسی کو سمجھ نہیں آ رہی وہ نے ایک سو تیس بڑا سٹرانگ ہولڈ ہے مسلم لیگ این کا اور نواز شریف صاحب کیوں نہیں آنا چاہتے اس اسیمبلی کے مطلب آپ کا لہور میں جو بائی الیکشن ہونے جا رہی ہے وہاں کلیر نہیں ہے کہ میاں صاحب کیوں نہیں لڑتے ہو سیڈی صاحب جواب بعد میں لوں گا آپ کو کال آگی ہے لہور سے وجیدین صاحب کی جی اسلام علیکم ہیڈائیو جی اسلام علیکم جی وآلیکم سیڈی صاحب کی مہرینہ رائے اور نون پارٹسن ویو سنتا رہتا ہوں ٹی وی پہ ان سے میرا ایک قویسٹن میجر میں اس کو ڈیوائٹ کر دیتا ہوں دو تین پارٹس میں تھوڑا سن کا ٹائم لوں گا میں ایک تو ایم کیو ایم کو جب بنایا گیا بیسیکلی جماعت اسلامی کا زور ٹوڑنے کے لیے اور اس طرح کے معاملہ آپ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا بھی کسی حد تک اس میں رول ہے ان کو اگر وہ اتنی ریکنگنیشن نہ دیتے یا اتنا ان کو نہ سر پہ جو بات ہوتی ہے سر پہ نہ چڑھاتے تو آج یہ معاملات نہ ہوتے اور آپ دوسری بات یہ کہ دوسری بات یہ کہ آپ کیا ان کا فیوچر دیکھ رہے ہیں جس طرح سندھ کارڈ کی بات ہوتی ہے سندھ کارڈ ایک نیشنل پرسپیکٹیو میں کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی اسی طرح کہ ایک منی سندھ کارڈ کراچی کارڈ شروع ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا شعال ہے اور تیسری چیز بالکل ہی ایک نون ریلیٹڈ ہے اس میں میں آپ کا پرسنل ویو جاننا جاؤں گا کیونکہ آپ سے بات کا کچھ زیادہ موقع نہیں ملتا آج آپرچونٹی ملی ہے پاکستان تحریک انصاف نامی ایک پارٹی ہے تو اس کا آپ کیا ویو دیکھ رہے ہیں ملک کی سیاست میں اور عمران خان صاحب کا بہت شکریہ بڑے اہم سوال ہیں صحیح ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کی بنانے میں اور اس کی سسٹننس میں بڑی پارٹیز کا بھی رول ہے مگر اور اس کی ہسٹری بھی پوری ہے کہ جب پیپلز پارٹی کے خلاف نواز شریف صاحب نے ان کو سپورٹ کیا اور فوج نے ان کو سپورٹ کیا نائنٹین ایٹیز میں اور نائنٹین نائنٹیز میں پھر فوج نے ان کے خلاف کاروائی کی اور دونوں پارٹیز ان کے خلاف ہو گئی اور پھر فوج نے ان کے ساتھ پھر حامی بھری تو فوج نے بھی ان کو سپورٹ کیا استعمال کیا اور سپورٹ کیا پیپلز پارٹی نے بھی ان کے ساتھ الائنسز بنائے ہیں اور پھر لڑائیں لڑائی شگڑے کیے میاں صاحب نے بھی کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر آخیر میں بات تو یہ ہے کہ کراچی کا ووٹ ان کو ملتا ہے نا وہ کوئی سی سازش کے تحت نہیں ملتا وہ پیپلز پارٹی کی یا نواز شریف صاحب یا فوج کی وجہ سے تو نہیں ملتا ورلڈ سیکنڈ بیسٹ میر بھی کراچی اب وہ انہوں نے کراچی کیلئے کام کر کے بھی دکھایا ہے تو یہ بات اور یہ جو بات ہے کہ جی پارٹیز کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا رول رہا دیکھیں یہاں تو ایون پیپلز پارٹی اس میں کب بنانے میں اور اس کی اہمیت میں یا یا خان صاحب کا ریوب خان صاحب کا حق اور ہاتھ تھا اور پھر نواز شریف صاحب کو تو فوج نہیں بنایا اور کیوں کی تو آپ بات کر رہے کم ہی کریں تو بہتر ہے ہنڈر پرسنٹ منیفیکچر پارٹی ہے اور عمران خان صاحب کو بھی ایک زمانے میں ابھی ذکر آیا بڑی وہ مشرف کی حمایت کرتے تھے اور ایک زبا یہ بھی سوچا جاتا شاید مشرف صاحب ان کو سیلیکٹ کریں کہ پرائم نیسٹر بن جائیں ایک ڈکٹیٹرشپ اور اس قسم کی حکومت کے تو یہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سٹیج پہ فوج کے ساتھ کسی ہر کسی کا راستہ اور واپتہ رہا ہے میں آپ سے یہ کہوں تو یہ کہنا کہ ایم کیوم جو آرٹیفیشل نہیں آرٹیفیشل ساری پارٹیز اور سارے لیڈرز اور پھر وہ نون آرٹیفیشل بن جاتے ہیں جب انہیں عوام کی حمایت ہو جاتی ہے تو ایم کیوم کا بھی ایسے ہی ہے کہ ایم کیوم کو اب کراچی کے اور سندھ کے اربن ایریاز کی عوام کی حمایت ہے جیسے بھی ہے ہے پہلی بات اب آپ آئیے وہ جو دوسرا سوال ہے سندھ کارڈ کا یہ صحیح ہے اگر زرداری ساتھ سندھ کارڈ پلے کر سکتے ہیں تو ایم کیوم منی سندھ کارڈ پلے کرتے ہیں اور یاد رہے کہ نواز شریف صاحب نے آئی جی آئی جب بنی تھی اس وقت پنجاب کارڈ پیپلز پارٹی کے خلاف پلے کی تو پنجاب کارڈ بھی پلے ہو گیا پشتونستان کا کارڈ بھی پلے کرتے ہیں وہ بلوچستان میں اب بی ایل ایف بلوچستان لیبریشن فرنٹ بلوچستان کا کارڈ پلے کر رہے ہیں اور کراچی میں کراچی کارڈ ہو رہا ہے تو سارے ویئر آل گلٹی ہم سارے وہ کارڈ پلے کرتے ہیں جس سے ملک اور فیڈریشن کا نقصان ہوتا ہے اپنے شورٹ ٹرم پولیٹیکل گینز کی سیٹی صاحب یہ پکڑا کولر دعود احمد صاحب ہیں اسلام آباد سے جی دعود صاحب ہلو سلام علیکم جی سیٹی صاحب سے میں نے بات کرنی جی سیٹی صاحب اسلام علیکم سلام جی میں آپ سے بڑا متاثر ہوں جی اور میں خاص کر آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتا ہوں اور مجھے یہ بتائیے کہ جو آج کے حالات ہیں ڈڈشٹی کے اور یہ فوج کے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیٹل ہو جائیں گے اور ہمارے ملک میں کوئی بہتری آئے گی یہ سوال تو سارے ہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اس میں فوج کا کیا رول ہے جوڈیشٹی کا کیا رول ہے اب درداری صاحب نے تو اشارے کری دیئے اب بات یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے حقیقت پیورلی فیکٹ بیسٹ حقیقت ملی یہ ہے کہ فوج نے کیری لگر بل کی اوپر گورمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کیا ہلاک رکھ دیا میں سمجھتا ہوں آج فوج چاہے تو اسی قسم کا بیان یا سگنل دے سکتی ہے باقی پارٹیز کو کہ حکومت کہیں نہیں جائے گی ہم حکومت کے ساتھ ہیں ہم سسٹم کو برقرار کرنا چاہتے ہیں ہم کوئی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے اور آپ دیکھیں کتی جلدی سٹیبلیٹی آتی ہے فوج کیوں نہیں یہ کہتی یہ سوال ہے اور میں سوال یہ ریز کرتا رہوں گا جب تک فوج کی طرف سے جواب ہمیں نہیں صحیح ملے گا دوسری بات یہ آئی کہ جوڈیشری اب جوڈیشری کی ریسٹوریشن تو ہو گئی ہے مگر جوڈیشری ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب جوڈیشری کی بات پھر آ گئی کہ ایک کانفرنٹیشن کی طرف لے جا رہی ہے ہمیں یہ بتائیے نواز شریف صاحب ہمیں یہ کہتے تھے کہ جوڈیشری رہا ہو جائے گی سارے ملک کے مسئلہ حال ہو جائیں گے تو کیا ہمیں کوئی گارنٹی اب دے گا کہ جوڈیشری زرداری صاحب کی چھٹی کر آ کے ایک نئی حکومت کھڑی کر دیتی ہے کیا اس کے ساتھ ہمارے اس حوام کے مسئلے حال ہو جائیں گے نہیں سارے صاحب ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر ناظرین آپ کے طب پھر بتاتے چلوں بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو آپ ہمیں لائف کالز کر سکتے ہیں اپنے سوال لکھ کے رکھئے فوکر سوال کیجئے ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہے